یادی آئی تیرے بچڑوں ہو ویڈا اوہ میں چاہ کے کھڑا ماہ اوہ تیرے بچڑوں ہو ویڈا کیوں آیا جندہ ہاں تھا ہے بھلا بھلا سبحان اللہ سن 2009 آئی تکیلہ بھٹیاں آئی کہ آج ناصر اللہ سے یادیو سے یہ جملہ پڑے آئی ایک بزرگ بھٹی اٹھے آتے اس رو کیا کیا ہی سونے ہاں دے بچڑے بھی سونے ہو ہائے زندگی آئے انہیں بولا بخت دے انہیں جملہ واقعی واقعی سب تو پہلے ممبر دے میرے استاد محترم پڑے بولا انہیں سیتہ لی زندگی دے لیکن میرے کے میرے لے پاس ہے جملہ تا میں اگلا بڑا کھلے گا ساڑیاں چاہ جدی ہو دھی آتے بھینا کیوں ہاں دے رونے گیڑیاں رشتے داران دے گھر نہیں وے دیا اصلے کے مجلے سے چاہ گئے اصلے کے مات میں چاہ گئے سانو ٹک کے رکھا گئے ارمان دائی سے گل دائے این تمام دھییاں نہیں پلے دیا جی میں زینب لکا کی اکمر پلے دی رہیا پتر دو بھائی میں دھا گیا دیا ہی تیرے بچڑے ہو میرا فرما ساڑیاں کھنے گھار اکھا نے اس قابل بڑا جو سوی بارویں امام دا دی دار کر سگی ہے میرے مولا سے جو سردار دے سامنے پیشتے ہوں ساڑا سر شرم تو نہ جھکے بلکہ عدب کل جھکے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی مادہ سایات وڈی سر تے قیمہ دے مراوے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک سیدے دا جتنے کہ مومن بیمارے شفائے کلی کاملا آجلا تا فرما اور خصوص پر خصوص مومن مقصوص شفاہ تا فرما کبلا سید اجاز حسین قازمی صاحب نے مزید درجات بلند فرما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سارے سبانک صلوات پرود مجلس پاک داغاز کری اللہوما میں کھلے پھر بسم اللہ ماشاءاللہ ڈیر سارے تشریف فرماو آل محمد ازاد تے سلوات کرز نہیں فرض ہے واد بسم اللہ کے اچھے واد نال سلوات بللا ہمار زندہ رازت وارڈی قدم قدم تے حسین دی ماتوڑی محافظت فرماوے موسم دے سختی ہے تے راد در دیر سرائیسہ گزر گیا نمی مجلس نے ہکو دیکھ فرمان پڑھنے کتاب دنائے مشارق الانوار الیقین فی اصرار امیر المومنی حافظ رجب المرسید لکھی کتاب میں چھوہ ماسو مادہ میرے نانا میراج گھر کے واپس زمین تے تشریف لے کیا میرے نانے اپنے منن نالنو میراج دسنہ شروع کی تی فرمایے اٹھارہ سالہ دیرات آئی نبے ہزار گل کر کے جدہ میں واپس آیاں تھے کنڈا حلدہ پہا کنڈا حلدہ پہا پانی چلدہ پہا بستر جنے گرما ایک بندہ اٹھیا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تُسا جو گئے ہو میں نے بیکھیا ہے تُسا جو گئے ہو تُسا اللہ بیکھے تُسا جو گئے ہو تُسا اللہ بیکھے یاد رکھے اس مطدہ اے قانون اس مطدہ اے اصول بے سوالی نو جواب اتنا دین دین جتنا سوالی دا برداشت کرنا رہا ظرف ہو گئی زندگی آمنے چلو مثلا ہکے ٹیم ایک دو بندے امیر المومنین دے سامنے ہکے ٹیم ایک دو بندے آئے پہلے بندے پچھیں یا لی اے دیوار دے پروں قادر دے پروں جیڑی شہ ہے تُسا جان دے ہو اُدھا زرف چھوٹا امیر المومنین جان دے اگر حقیقت دسا اگر میرے سامنے موت ہو سکتی مولو فرمائے دیوار دے پروں جیڑی شہ ہے او میں علی نہیں جان دا بجائے پریشانی دیوار دے پروں جیڑی شہ او میں علی نہیں جان دا سرگو دے اللہ جیڑا دو جا ہی نا او توارڈے انگوں ملنگانا میں دا آئی دا بندہ ادھے موڑی تی حد رکھے اب باس تا بابا دا اجے سچ پچھ دائیں اینا زمینہ دے رستہ نالوں آسمانہ دے رستہ میں علی بہتر جان دا تسال اللہ حید اوہیهایpow Literally میرا مولا میرا مولا 들이 مولا میرا مولا میرا مولا طریب مولا مات اوہی کا صرف رکھا ہے فرمائے نہیں کوئی گلبت ہوئی ہے فرمائے ہاں نوے ہزار گل ہوئی ہے ایت سوالی پریشان ہو گیا اس کے یاد سوالہ گل کر نوازتے دو متقلم زبانہ دا ہونہ ضروری ہے دو زبانہ ہونہ تو گفت گو ہوندی ہے تاں گلبت ہوندی ہے اللہ بیک ہے نہیں تو گلبت کیم ہی ہوئی ہے مجھے رب بندہ نہ بولے سیو بندہ جانے تے علی جانے رسول فرمائے جی سچ پچھنا ہے جیدہ میں گیا نہ اگہا پردہ لگویا تے پردے دے دنوں ایک ہتھ بے رہے تے آواز آئیے او دنوں منی زرہ نیڑے زندگیاں تاہید چاہید امام دے فرمان دے تاہید چاہید او دنوں منی زرہ ایک سلات پڑھو محصوم دے جاتے بلان دواز دنا زاکر کسے نہیں آنا ہونے میں ہی پڑھنے او دنوں منی زرہ نیڑے آواز سوالی ہاتھ بدے کہنا تو بڑا لاب داخل لگا ایج ہتھ بات کیا دا یا رسول اللہ او جنہی نوے ہزار گل ہوئیے نا او تو آڈا تے اللہ دا ایک راز ہے اس نوے ہزار گل دے بارے نہیں پچھتا بس میں نے اتنا دس سوچا جنہا ہاتھ بہرائے آئے 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 جنہا ہاتھ بہرائے او ہاتھ کی ہو جیا جنہا لے جہا او لے جہا کی ہو جیا کائنات دیا خوشیاں نبی دی جتی تے سجدہ ریزو گیاں تیرا میرا رسول مسکرہ کہتا ہے جہاں سچ پشتائیں او ہاتھی علیدہا او لے جہای علیدہا او ہاتھی علیدہا او لے جہای علیدہا نبی رام نے نبی رام نے فرمایا جہاں نوے ہزار گھر کر کے میں پردہ وعد چھڑیا تے پردے دیدر وعد آوازیں میرا سونا ہیک وعد وعد قریبا جڑے تیرے امتی ہنہ ان آوازتے ہیک توفہ لے جا اتواڑے ساڑے وعد اللہ نے رسول نو توفہ دیتا اور یاد رکھے جڑی ہنگال کرن لگا ایک قبر چکامہ مانا لے گئے نبی رام نے فرمایا جہاں اوازیں میں وعد پردے تے کھول ٹوڑ گیا تے پردے دیدر وعد آوازیں میرا سونا توں میں دا میں زمین تے تے جاکے اپنے امتیاں نوحق ہیں میں اللہ میرے نالوادہ کیتا ہے میں اے محمد تیری امت دا ہر بندہ میں جنت جگل سا تیری امت دا ہر بندہ میں جنت جگل سا بات پیدا میرے خیال ہے دھیر سارے چیندے سوال پیدا ہوگے تیری امت دا ہر بندہ میں جنت جگل سا انہیں اگے اللہ شرط رکھی کیڑی سوائے اس بندے دے جیڑا بندہ تیری امت دا ہر بندہ میں جنت جگل سا سوائے اس بندے دے جیڑا بندہ آپ جنت جگل سا انہیں اگر کر سا پردہ باد دے بار کھلو کے تو آرے میرے رسول لکھے کریم اللہ میری امت دا اکیڑا بد وقت بندہ ہے اکیڑا بد نصیب بندہ ہے جیڑا آپ جنت جگل سا انہیں اگر کر دا ہے تیر پردے دے انہیں اگروں واضح میرا سوڑا تیری امت دا ہر او بندہ جنت جگل سا انکار کر دا ہے جیڑا دنیا ترہ کے ولایت علی دا انکار کر دا ہے موسیقی ایہا ایہا علی ایہا علی ایہا علی ایہا علی اچھا موسیقی علی موسیقی زندہ زندہ موسیقی 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 ہون کوئی بندہ ہی تھو اگے ناوے چونکہ ہون میں پڑھ دا ہوں میں سہ پڑھ دا پہ اتنی میں پڑھ نہیں جڑے بندہ گھروں اس نیتے ہیں جو میں ون کے محمد دی زخمی دینوں پر جاؤ شریف اندھر ذکرے شریف سن کے ضرور ہر اکھ نہیں دون دی یاد رکھیں نصیبانی اکھ رون دی مقدن آلہ انسان رون دے ہر جوان ہر بزرگ ہر ازدار میری گل دیں گے بھائی دے سی اگر ہر اکھ حسین نرووے ہا تے علی دی ازتالی دی چھتری شہرائیں چومر کے لما کے ہا انشاءاللہ توڑی ہائے کربلا جاؤں توڑے ماتم دی صدا کربلا جاؤں زہرادیاں ازدار دھییاں تو علی ترازیہ مانے وڑے بختان دا مالک کیوں بندہ جڑا مٹی تے بہ کے حسین نروو وڑے مقدران دا مالک کی میں دو کتاب بندنا چاکے ترہ مقدر پڑھا لگا ایک کتاب بنائے مرکز انسانیت اور دوسری کتاب بنائے ذکر المسائب اور جتی میں رویت پڑھا انجھ ہتھ پن کی آونا لے ازداریں دے گوں پردہ دار ماما تے بہنے دے گوں میں منت کر دا ہوں نا ایتا مجلس سے جا کرنا تو کوئی زاکر کوئی عالم کوئی وائز مدینہ لے سہدہ دا اجران پڑے تو کوشش کی تی کر دھائیں مار کر انہ کر حسین ہو سگیتے ہیں انجھ کھلیاں بائیں کر کر انہ کر کیوں جو کھلیاں بائیں کر کر رونا حسین دے نکھڑے دے دے سننا دے زندگیہ ہونے زندگیہ ہونے زندگیہ ہونے ریویت کیا ہے ریویت کیے انہ دو کتاب میں ریویت کرے لکھیے ایک بنے گار مومن دنیا تو توڑ گیا مجلس سے جا دھائیں مار کر رونا لبندہ دنیا تو توڑ گیا گھر نے دفن کی تا تاویزِ قبر بند ہویا فرشتی اس عزدار دے قبر چاہ گئے فرشتی اس عزدار نو بیکیا انہی پچھلی ساری زندگی بیکھی تے بیکھیا دنیا تے رہ کے دے گناہ ڈھیرن انہو قبر چے ماری گئے انہو قبر چے عذیت دے گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جون و علی اللہ ایڈی بڑی کا سمچا کے حسین دے قبر تعدہ پہ کوئی ذاکری نہیں کوئی حاشی آرائی نہیں میں منوان کتاب دے رویت پہ پڑھنا فرشتیاں ارادہ کیتا پس عزدار نو قبر چے ماریے اجن فرشتیاں سوچے ہیں یا سیراندی آلے پاسوں زخم حسین دے دھا نکلیے ہیں سبحان اللہ عزدار دے قبر چرنہ اکبر دا بابا ترو کے در نام ماری آئے میں حسین دا مکروزان میں حسین دا مکروزان یاد رکھے جتنے سیدھم دیتے شریف فرماؤ میں جاں مسائے بے نا اہم محسوسات دا نا لفظی تے دل تے محسوس ہونا اے دل تانوں بے دل روبیت وقت اکھ رون دی اکھ روبیت وقت ہے نکل دی وقت بندہ سینے تے ہتھ مار کے ماتم تنا کر دا ہے زیادہ لفظ دے دل تے محسوس ہوئے فرشتیاں ہے اکبر دا بابا اے اس کنے گار دا مکروزے اے اس کنے گار دا پر میں اتوان نہیں پتا ادھا ایک وین میں نو کھا گیا اکبر دا بابا کیڑا وین پر میں اتوان نہیں پتا ایک وارہ مجلس پی ہون دی آئی اے بیٹھا مجلسی تے تے زاکر پڑے ہامس ہے ایک لفظ دی تے دل تے لگا نا یہ دے دل روننا اندھی اکھا چوہنجو لڑیاں تے سے بیٹھی جاتے وین کی تے تے زکا کیڑے ظالم ہائے کربلا دے مسلمان جنہ اکبر دی لاشت حسین ماریاں ہاں جنہ بڑھڑے پیونوں جوان پتر دی لاشت حسین ماریاں جنگیہ ہونے جنگیہ ہونے جنگیہ ہونے جنگیہ ہونے جنگیہ ہونے جمانی نصب직 ہونے کوشش کریں کھالی نہ ٹوٹ جوے بسم اللہ کعنا بسم اللہ کعنا کہتے ظالم ہے کربلا دے مسلمان جنہا اکبر دی لاشتے اس تا ہم نے اس تا ہم نے اس تا ہم نے حاصل دے نال حاصل دے اکبر دی سقی مادہ فرمانے وہ بندہ بے شک مجلسے جنہا ہوئے جڑا میرے اکبر نو نہ روئے نراز ہوندی یلی اکبر دی سقی مادہ مجلسے جبا بیتے اکبر دی جوان نیتے بندہ رو نہ سکے بہن سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر بہن سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر میں بھولنی گیا میں وقت پیدا بہن سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر اور قرآن دی قسم میں جتنا سونا ہاں اس توں ود کے پیون پیارا ہاں حد نہیں موکی پیار دی جو کربلا دے میدانے چاہے حسین اکتر لاس چاہیے حسین پتران دی اللہ چاہیے حسین بیرامہ دی اللہ چاہیے حسین بطنیان دی اللہ چاہیے حسین مہمانہ دی اللہ چاہیے جنہیں مجمع چھٹریاں ڈالیاں بزرور بیٹھے اوپر دے اندر میری امامہ تے بہنہ قرآن دی عزت دی قسم میں میں نو یاد نہیں میں ملک دیکھ رہے ہیں میمبر تلاو ذاکھے تے بند ہیں دی ہائے میرے کرنا تے نہیں آئی میں بات پتہ حسین پتر چاہے حسین بیرامہ چاہے حسین مہمان چاہے حسین کربلا دی میدان چو دھیدہ نصیب لب داریاں بلاو مات میان دا بلاو مات میان دا حسین پتر چاہے حسین بیرامہ چاہے حسین مہمان چاہے حسین دیدہ نصیب کربلا دی میدان چو لب داریاں حجد زہور تک ادار المحمدیہ قیم و دہم راوے اتو علم دیاں شواما حجد زہور تک جاریو شاری راوان حسین دی جدی قسم میں پڑو مقتل دی کتاباں پڑو مقتل دی کتاباں ہر لاشتے حسین حسلے چاہے ہر لاشتے حسلے چاہے پڑنا اکبر دی سا حسین دی جھولی چا مکنہ اینڈ موئے پتر دا حسین متھا چو میں تروکے دن عمر ابن سعید انشاءاللہ تیرے ہی میں مرن جی ویتا ہے میرا اکبر باریاں ازال ماں میرا داڑی لاندہ میرا نان نے دیا سکلالا بھلا ماتمیہ دا بھلا ماتمیہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں دو لفظہ کھاں تب میں وینڈ کھنا دو میں لفظی میں دو موشتہ دا دا پڑنا لگا پہلا جمعہ سرکار علامہ وحید خورا سانی دا پڑنا لگا سرکار علامہ وحید خورا سانی لکھا ہے بھلا نو محرم دی دیگر نا چاہ جی حسین جین دے پتر دا حت نپکے نا اتھ لے اتھ دا محرم نو حسین دا سونا پتر بھجدے گھوڑے تو لتھا ہے اس مقام نو اچھ کالا لکھا ہے مقام میں علی اکبر جنہیں ویکھوئے نصیبوں نے جنہیں نہیں گئے شاء اللہ منن تو پہلے کربل آوے کھیں شاء اللہ اسے جاتے رو میں جتا حسین دا پتر بھجدے گھوڑے تو لتھا ہے نو محرم دیگر نا پتر نو لکھ اس مقام تے آئے فرن دن اکبر تم ایتھ کھلو تا میں میں نہ بھین دے خیمے جنہیں خیمے اپڑ جاوانا ایتھ کھلو کہ تم میں نے ساتھ مارے آکھیں بابا میرے تیوکھی بھن گئی ہے میری مدد نوا تو پتر آتے رکھے دے پانی آجا میں لفظے ڈگڑا کھل لگا قرآن دی قسم میں علی اکبر ایتھ کھلو گئے حسین بہن کو لٹور گئے ایتھ کھلو کہ اکبر آکھیں بابا میرے تیوکھی بھن گئی ہے میری مدد نوا حسین کو اڑا تے چاڑکنا بڑی جلدی دے پتر دے کھلائے ایتھ گا لچبائی پائیا ایتھو مت تھا چمیا ایتھو داڑی چمی اکبر ایتھو میں نو صدی ہے تو میں تیرے کھلائیا میں نو وقت کتنا لگی اکبر آتے بابا دکیقہ تینے مر رہتے ہیں بابا بابا سے دو منٹ لگے دو منٹوں دنا میں نا جملہ محسوس کرنا ہے حسین یہ کھا نہیں سامر دے بدلے ایتھو پیو دیا رونی اکھا چمکنا اکبر ایتھو بابا میں دو منٹ آدھا تو تسا رون دے کیوں ہو حسین اینج اکبر دے گو دو میں حت بدے تروکنر اکبر پیو کہ میں تیری منت پہ کرداؤ اے آج دو منٹ اچ میرا آیا قبول کر لے کل نامات پیو گریب ہوسی کل نامات پیو گریب ہوسی دوجہ جملہ سرکار علامہ باقر و صادر دا پڑھانا گا سرکار علامہ باقر و صادر آدھانا بہر روز حسین با سادی سیران دی کھلو کےنا میں تحجیو دالی نماز پڑھانا گا جنہیں کربلا ہو ایک ہے اگر ایئی تناکشہ بناوئینا اینہا چھوٹا درواز ہے ایک کھبیات حبیب یہنم مزاہر ہے سجیہت گنج اشودائے سامنے حسین دی زریعے اس زریده بیچ ہک کبر ہے جی رہا بندہ کھرو روم گناہ میں لفظہ کھڑ لگا اس زرید دی اندر چاچا جی ہک کبر ہے اور اے او کبر ہے جہن دچ آجی بھی ترائے پیوتے پتر کٹھے دفانے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ مولا بانیان دی محنت قبول فرماوے مولا قازمی ساتھ درجات بلاند فرماوے سرکار اللہ محقور ساتھ دن پورے ترائے دیں محق ازادار بکھے چھوٹے دروازے کول جی رہا ہے اینج حسین دی زریلے پاسے نا اینج ہاتھ پہ دیندے حسین باشنال کو گل کردہ روندے روندے بڑھویں دے اندھی آواز میں کننا تیاوے تو میں نے سمجھ نہیں پیاندی بھی اکبر دے باب انا آدھا کی ادھا چوتھے دے ادھا کنڈ پیچھو جا کھلوتا تو میں کن لے نا تو اینج ہاتھ بدا کے پیدا اکبر دے بابا تسا جان دے ہو میرے کل پتر کوئی نہیں میں نے نہیں پتا جوان پتر مر جاوے جب بڑھے پہ ہو دی کی میں نب دیئے آدھا اس اکبر دے واسطے جیڑا تیری کبرچ دفنے میں نے ایک پتر چا دے پر جڑا میرا پتر اٹھارا سالان دا ہوئے میرا پتر مر جاوے جیڑا سمجھ آئی ہو دی ہائے نکلی ہے جیڑا میرا پتر اٹھارا سالان دا ہوئے پتر اٹھارا انہیں پتر اٹھارا سالان دا ہوئے میرا پتر مر جاوے سرکار علامہ باکرو صدرہ دن جس انداغ نلوس حسین کو لمنگیا نا ایتو میرا دل قبول کر گیا بے اکبر دا بابا انو خالی نیو لیندہ میں ادھے موڑی تہاتھ رکھیا میں ادھے نا پوچھیا اسا کہ میرا نا ہے عبداللہ بن صبح ادھنے میں ادھے نا تعلق و دھالے ساڑھا ہیتونا تعلق وقت گیا اصلا فجر ہسین بادشاہ دہرہ میں اچھ کٹھے زہرین ہی کٹھے مگرے بین ہی کٹھے سال گزر دیاں دیر نہ لگی حسین ترس کیتا اللہ عبداللہ نو پتر اطا کیتا کدھا روکی انہیں بلہ ادھے ڈاکھن لگا قرآن دی قسم میں ادھے بڑا پیارا پیون تے بڑی سونا پتر شاید تو سا جملہ محسوس نہیں کیتا میں بندہ منگے حسین کو لوں تے منگے علی اکبر دا صدقہ وہاں تے پتر کتنا سونوں سی سرکار اللہ میں باکر اس حدرہ دن بڑا پیارا پیونوں اے اندھے چاویا نہ چاویا تیہاں دے نہ لاؤیا بڑا پیار کریا کہیں کی میلے بین الحرمین لے کیا ویا کہیں کی میلے عباس کو لے کیا ویا کہیں کی میلے حسین بادشاہ کو لے کیا ویا کہیں کی میلے پتر نو چاہ کے اتھیا ویا جتا دا محرم نو علی دیا 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 دے خیمے لگے آئے اتھیا کہ اپنیاں اکھا منچکریا اپنا سجہت پتر دیا اکھا ترہ کیا کیا اے او جائے جتا اکبر دی مادہ برکہ چٹے دے شمر نیدے نہ لائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا عبداللہ دا پتر ہو گئے عبداللہ پتر کیوں مگیا پتر مار جائے تو منو پتہ لگے با پیو دی نب دی کینے اٹھارہ سالنہ دا پتر ہو گیا سرکار علامہ میکرو صدرہ دے اصلا زورین پڑھ کے حسین بادشاہ دے حرمی چو نکلیں کہ سامنے ایک بندہ بجدان دے اسے کہ عبداللہ عرمان اسے گلد ہے تیرا پتر ڈاڈا بیمارے تیرا پتر ڈاڈا بیمارے یہ دا پتر دے بیماری سنی نا سرکار علامہ آدھر میں ویکھیا خودہ خبہ ہتھ کا مرتے آگیا اوہ سجاد میرے موڈے ترکھیا اس آکھا ٹونہ شروع کی تا یہ دا گھرلی گلیچ گئے نا دا سامنے ایک ہور بندہ بجدان دے جیڈا اینی موت مات مات کردہ دے تیرا عبداللہ عرمان اسے گلد ہے تیرا پتر مر گیا ہے باکر آدھا میں ڈٹھا و مٹی دے جھنیا خوشیain بھبای کہ اکبر دا بابا وہ مون میں نو پتہ لگ گیا ہے جوان مر جائے تو پیو ٹور نہیں سکتا وہ مون پتہ لگ گیا ہے جوان مر جائے پیو وہ نو دیس دا اللہ ہاتھ مات haven آج تے بنائے اللہ ہاتھ مات haven آج تے بنائے بھائی سبحان اللہ زندگی آنے زندگی آنے عشتہ آنے عشتہ آنے جوانی نصیبہ بہن پلو بنی بہن گانہ بنی پتران دے شارہ ہون پتہ لگے جوان مر جائے پیوٹور نہیں سکتا ہون پتہ لگے جوان مر جائے پیوٹور نہیں سکتا کچھ نہیں بس اور قریبہ جمعہ دا محرم دے چڑھیا علی اکبر موت دی اجازت مگی حسین اپنے پتن نو تیار کیتا اکاب نامی گھوڑے تے علی اکبر سوار ہویا ایک ودے میں پڑھنا اوہ پڑھنا پیان تو سیدہ اسے تو مجلس تمام ہو جاوے مٹی دے بہ کرو بنا لیوں بھر ہون بٹی صاحبت نے ستانہ قدم نہ گھوڑے تے بہ کے علی اکبر نہ ان گھوڑے دی واق چاہی تو ستانہ قدم علی اکبر دے گھوڑا خیمہ چو میدانہ لے پاسے تورا جا کان ڈالے پاس ہوں فیضہ چادر نال کمر بڑی تھوڑی مدد کریں تھوڑی مدد کریں چادر نال کمر بڑی حکر مار کر دی اکبر اکبر تینو جانگ جا دے پچھا ویکنا کوران ہندہ جن دے ہی حضہ دار ہوں اکبر جبی چھنڈٹھا ہے تھے وہ سین دی بھگ لتھی ہوئی آئی آدھ میں ڈو دے میں تیرا بھڑا پی ہوں آ اکبر جن میں لے دی تیاری کی تھی یہی میری کمر دے زور مکھ گئے آدھے گھوڑے تُو لے آ منو داڑی چو من دے آدھا زینہ چو مامے آب جا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن نال بڑے حسن نال پہو دی ہالیڈٹ علی اکبر گھوڑے تو لت اینہ حسین گا لے جبائی پائیا ایتھو متا چومیا ایتھو داڑی چومیا آدھا بابا اللہ دے را دی قربانی منو منجن دے حسین دن وعدہ ہویا اکبر تینو میں نا سڑے ساں بابا تیریاں بھینا نا سڑے سڑے اما فیضہ تھی اما لیلا نا سڑے حسین دن نا سڑے سڑے ہوئے سیا تے خالی ٹورجے کیمی ہو سکدے پہلی کنات اکبر دے گھوڑے عبور کر لیے جدہ دوڑی کناتے سامنے گھوڑا گئے نا بابے سڑے نا ماں سڑے نا پھوپیاں سڑے نا دائی سڑے ہوئے سڑے نا چار جا پان سالان دبالے جند والاں ویچ کربلا دی دھوڑے اکل مار گیا دے چاچا گھوڑے تے چکا تھی تے پچھاوے گا اکبر جو پچھا ڈٹا ہے حسین دا ترہویں سالان دا بیمار پودرہی کمر دے آدھرا گیا دے داڑی چوما اوہ میں شام بننے آدھے کلاب یا بننے اوہ میرے نالو بھینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا کھلیاں بھائیں کر کرو انہیں بھلا انہیں حسین لازاکرہ حسین لازاکرہ اے حاتمان کے منت پہ کرنا جت ہی میں علی اکبر پڑھنا اینج حاتمان کے منت کرنا جناتوں مجلس سے جاوے تکوئی ذاکر حسین لازاکرہ علی اکبر پہ پڑھنا ہوئے منت کرنا ایک وارہ موت ماتم ضرور کریں کرو سوال سب در کیوں اکھئے فیسا دیا بچپنہ زینب دا جڑا میں سہدان دی حویل چاہیاں زینب پہلا ڈک ڈٹھا نانے دنیا تو ٹریا میں سین نو رونڈا ڈٹھا تو جا ڈک ماں دنیا تو ٹری تے دھی رونڈی رہی حسین دے جناتے ویچو تیر چکے تے بھیڑ رونڈی رہی فیسا دیا جے زندگی ویچو پہلی وار اکبر دے گھوڑے نال میں زینب نو بھجدہ ڈٹھائے موٹا ماتم کار گیا دیا ہی تیرے بچڑے ہو مینا ہو میچا کے کھڑا سہدان ماتم اکبر دا آدھی ہی تیرے بچڑے ہو مینا ہو میچا یا حسین رلو رلو مکھانے چھلو زندگی آنے زندگی آنے زندگی آنے زندگی آنے زندگی آنے نو کرنے نو کرنے یہ پڑھتا رہا ساں پڑھتے دار ماما تے بھینا میری گل دی گوائی ڈے سنے جیٹا پتر جوانی چڑھ پوے تو سنجان دیو ماہ کے گریشتے دار دے بوے دو دیو آدھی ہی میرا ورسند دی رو تا گئی میرے پتر دی داڑی لے پئی قرآن میرے سر درگ زینب دے ورسند دی رو تا ایک بار ماؤ دکھر پائیں پتر دو بائی مہ دا گئی آدھی آئی تیرے بچڑے ہو ویڑا اوہ میں چاہ کے کھڑا ماں اوہ تیرے بچڑے ہو کیوں آیا جاں دا ہاں تھا ہے بھلا بھلا سبحان اللہ سن 2009 آئی تکیلہ بھٹیں آئی کہ آجی ناصر اللہ سے یا دیو سے یہ جملہ پڑے آئی ایک بزرگ بھٹی اٹھے آتے اس رو کیا کہ آئی سونے ہاں دے بچڑے بھی سونے ہو ہائے ہائے زینب کی آئی انہیں بولا بخت دے انہیں جملہ واقعی واقعی سب تو پہلے ممبر دے میرے استاد محترم پڑے بولا انہ نے سیتہ لی زینب کی دے ہوئے لیکن میرے کے میرے لے پاس ہے جملہ تا میں اگلا بڑا کھلے گا ساڑیاں چاڑ جاڑیوں دیاں تے بھینہ کیوں ہاں دے رونے جیڑیاں رشتے داران دے گھر نہیں وے دیاں اسا لے کے مجلے سے چاہ گئے اسا لے کے ماتا میں چاہ گئے سانو ٹک کے رکھا گئے ارمانتہ اسے گل دائے یہ تمام دھییاں نہیں پلے دیاں جی میں زینب لکاں کی اکمر پلے نیڑیاں پتر دوبائی میں دھاگ آدھی آئی تیرے بچڑے ہو میڑا میں چاہ گئے آدھی آئی تیرے بچڑے ہو میڑا میں میں چاہ کے کتران دے شاہ حوصلہ 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 سبحان اللہ زندگیہ 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 چلو ہیک بارہ ہو رہا تھا میں چھا اچھا جا 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 جی ملتان کا پردامی ملتان پر پردامی تو آٹے میں آئیں گے چٹی ڈاڑی آلا بدر گھٹھا آتا ہے سب در ایتا مادی حالت آئیے تا پیو دیکی میں ودی نبذی آئیے میں چا کھا چا جو سنڈی بگلتی آئیے گریب موتا ماتا ماتا کردائے کئی کی ویلے چھڑی ہوئی بھینڈ نو اٹھائیں دائیں ساتھ دو میں بھینڈ بھی رہا اکبر دو بھائی مدھائے کیا دیان تیرے بچڑے ہو گئے نا اور میں چا کے کھڑا ماں اور تیرے بچڑے ہو گئے یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ زندگیہ انہیں اللہ رکھان اچھا چوڑی علی دی دھی دی حالت کردیا میں کہچا جب پر گلت ہویا زینب روندی وردیا اکبر ماں دٹورا ویند ہے پتر دو بھائی وہ دھا گیا دیا ہی تیرے بچڑے ہو میرا ہمیں چاہ کے کھڈاما بھلا بھلا ہوئے اللہ ماں حسین بخش دہلوی لکھیں جاد رکھیں اے ریویت اکھنال پڑی قرآن دی کرسے اکھنال پڑی ریویت اللہ ماں حسین بخش دہلوی لکھیں روندے پہ انہیں دمیں بھینڈ بھرا تے بھاج پہیے علی اکبر دی سکی ماں لیلا اپنے خیمے چاہی ایک گھڑی چاہ کے تے حسین دے ہتھاں تے رکھی اے اوہ سنتیں جڑی اداپی ہوں دیئے ایک گھڑی چاہ کے حسین دے ہتھاں تے رکھی کرو سوال گھڑی ویتے سونا آئی جدن حسین گھڑ کھولی سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں حسین دے ہتھاں تے رکھی اوہ دے چاہلی اکبر دا سہرائیا اوہ دے چاہ اکبر دا گانا آئیا حسین شگن چائل پترن حسین مہار کیا دے اے شگنن تا دی ہوا شادی دے یا منہ سر تے مادم اکبر دا اے شگنن تا دی تھوڑا میک کھولو اچھ ہاؤسلہ کرو ہاؤسلہ کرو مجلس تو ہوگی ہکوین ہورکرا سارے بھی دیکھ کر کے علی اکبر میدہ آنے چاہے کہیں میلے سجے پاس اللہ اعزابی اللہ اکبر کہیں میلے کھبے پاس اللہ اعزابی اللہ اکبر حسین ٹبیت چاڑھ کے پتر نو لردہ و دھویت ہے اے وہ دو ستران جنہیں سبت اپلے ملکیں چلکھیاں میں میں پڑھنیاں تا مجلسی مکوینیاں چاچا دی ساکر پڑھنیاں تا مجلسی مکوینیاں حسین ٹبیت چاڑھ کے پتر نو لردہ و دھویت ہے اچانک حسین سامنے آگیاں دے اکبر تینو جنگ یاد ہے پچھا میں ایک زینب دے خیمیانو اگ لگ گئی ہے اکبر پچھا دے لٹھائے سو برچی ماری ہے اکبر ذین تو لٹھائے تھی اکبر دا نکاب ہٹ گئے حسین دٹھائے تا رنے دا لالا شامیہ دا روندہ کے ہوئے کتا دے کی میں نہ رو میں بھول گیا ہاں اے اکبر نئی امیت ہو گیا کتل نبینا ماتا میں اکبر امیت بھول گیا ہاں زینب دنگیاں یا حسین آواز کھولو آواز کھولو یا حسین یا حسین کاتل برچی مار کرونا کاتل چاہ چاہ دی برچی مار کرونا پیو دی کےڑیا لٹے اے سندہ نرمکتلی چوہ دھل بھتا ہے روندہ تا ہوا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جوڑے مجمع سید ہے گنات کھلا کرے سو جوڑے سیدو ہاتھ کھلا کرے ہیں تو ہاں دے پہلا تھی آترا کی رویت پر نہیں لگا امتی بے شک برداشت کرسنا پر سیدہ قرآن دی کسن ہے برداشت نہیں کرنا اوکا دبا میں سوک پتر دے کھولے ایند اکبر دا سر چاک اپنے ذانوں ترک مدہ جو ہم کیا دا اکھیں کھول میں تیرا بڑھرا پی ہوا مگیاں مجل سے زملے تھے اکبر اکھول کہا دا بابا بابا بے شک میں مرنا تمنوں مرن دے بابا بے شک میرے سینے چوبر سینے چھے گا بابا بے شک میری لاش خیمے نہ لے جا او بابا جنتا تیرا عباس جیندہ ہے جتنی جلدی ہو سکھ دیئے یہ میری پوپین نہ لاکے کربلا تو دور ٹھوڑ جا اکبر کیوں پیاتا ہے آدھا تیڑی کے سامے چٹائے نہ برچی ماریے اے حساس کے عادے پہایا اصا لٹنا ہے مرکا آباسہ نبدا اور لائے جنازہ اصا لٹنا ہے مرکا اصا لٹنا ہے مرکا اصا لٹنا ہے مرکا اچھا اچھا اکبر دا جنازہ آگئے اتنا چار مومنہ چھائے اتنا حسین چمامنا لے کوئی نہیں تتا ستانہ کلم خیمہ لے گئے اکبر دیا باما حسین دے گل جو چھوڑیا ہے حسین اماما لائے پہن نو سڑ مار کیا تھا جنہ ملنا جیدے آدھا اکبر کو اونے چل دی باہری آؤ او میرا نئی بچنا اکیلے جنازہ اکیلے ہو جنازہ اکیلے ہو میں وینڈ کریا جنازہ اکیلے ہو ایتا حسین دی کبر دے سامنے جنازہ رکھو ایک بنا ایتا جنازہ اکیلے ہو زمین تے رکھو اکیلے ہو زمین تے رکھو ایک بنا ایک بنا جنازہ اکیلے ہو زمین تے رکھو تب باروں حلکہ بناؤ جو میں اکبر دے لاش خیمے آئیے نا تبی بھی حلکہ بنائے تے زینب آئیے لاش تے تے حسین آئی تھی ہاتھ رکھیا تے زینب انہیں تے روکیا دیے زارا تچایا زارا تچایا اللہ وسائیہ حسین پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو نصیبہ کھا مقدرہ کھا تہنہ سکینہ آئی حسین دی جھولی ویچ اکبر مر گئے اچھا وین کر کے آدیا امہ کال کپڑے امہ کال کپڑے امہ نوپا وچا امہ میرا ویر مر گئے امہ میرے دور لحماتم اکبہ امہ کال کپڑے امہ کال کپڑے اچھا اچھا جوان ادھنے ہیک وین ہو کر قرآن دکا سمیں ایک اک بی بی دے گو سکینہ ہاتھ بدن اچھا وین کر کیا دیے بنجے کوئی مدینے بنجے کوئی مدینے سبران ہوئے کے اور تیرا ویرہ مر گئے اور تاگہ لہا چا آئے اکبہ